اسلام علیکم ایبریون آج میں آپ کے ساتھ جو پیزے کی رسپی ہومیٹ شیئر کر رہی ہوں یہ بچے ہوئے سالن کی رسپی ہے جس سے میں نے پیزا بنایا ہے آپ بھی اس طرح سے اپنے گھر میں جو سالن بچ جاتا ہے اس کو فریز کر لیں اور بچوں کو مزیدار سا یہ پیزا بنا کر دیں آپ بھی خوش اور بچے بھی خوش تو میری رسپی کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اس میں میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں وہ سب میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیں پھر اس مزیدار سے ہومیٹ پیزے کی رس میری رسپی کو سٹارٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے قیمہ اور مشروب بنایے تھے تو اس کی جو میں نے رسپی بچ گئے تھی اس کا قیمہ اور مشروب بچ گئے تھے یہ میں نے لے لیے ہیں اور ساتھ یہ��요ز جو میں نے سیف کر کے رکھی ہوئی ہے یہ بڑا پاؤ کی چٹنی ہے اس کی رسپی میں شیئر کی ہوئی ہے آپ جا کے دیکھ لیں میں link شیئر کر دوں گی یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ میں نے ایسٹ ہے یہ میں نے اس کو میں نے ایکٹیف کر لیا ہے ہم نے نیم گرب دور دیا ہے حضب زورت 85 Explorer ہم ریڈ شملہ میٹچ اس کو میں نے اس طرح سے شیف میں کٹ کر لیا ہے یلو شملہ میٹچ اس کو بھی میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آلیو لیں گے ساتھ ٹیماٹر کے پیسز لیں گے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس طرح سے میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی یہ گرین شملہ میٹچ یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ مشروع بچ گئے تھے تو یہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو ایوریون یہ ہماری پیزے کی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اس کے اندر ڈالنی بھی ہے اور اوپر اس کے لگانی بھی ہے تو سب سے اہم چیز ہے ہم نے ڈو بنانی ہے تو میں یہ ڈو لے کر آئی ہوں بزار سے کوئکلی اینڈ پیزا مکس یہ جلدی سے یہ ڈو بن کر ریڈی ہو جائے گی ایوریون تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ کتنی جلدی ہمارا پیزا بنتا ہے تو چلیں پھر اس مزیدار سے پیزے کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو بنا کر رکھ لیتے ہیں تو دو کو ریڈی کرتے ہیں تو ایوریون اب دو کو ریڈی کریں گے تو ایوریون یہ اس کے پیچھے جو ہے اس کی ساری مہیمنٹ لکھی ہوئی ہے یہ سیون کپ جو ہے اس کے اندر میدہ جو سارا مکسر ہے وہ ہے پیزے کا اور ساتھ ہمیں یہ پانی چاہیے ساتھ ہمیں ایس چاہیے اولیو آئل چاہیے تو یہ اس کا سارا جو ہے طریقہ لکھا ہوا ہے تو چلیں پھر ہم اس کو دو کپ میں لوں گی ساتھا نہیں میں لوں گی تو دو کپ لے لیتے ہیں یہ ایوریون بن کپ لے لیا اس کو میں تھوڑا سا چھان لوں گی تو یہ دیکھیں ایوریون یہ میں نے سارا چھان لیا ہے اس کو اب سینٹر میں سے اس کے اندر تھوڑا سا گیب دے دیں گے ایوریون اب ہم اس میں اولیو آئل ڈال دیتے ہیں انہوں نے لکھا ہوئے ہیں ساتھ کپ کے لیے ونہا ہاف ٹیبل سپون تو ہم اس کے اندر ون ٹی سپون ایڈ کر دیتے ہیں یہ ہم نے اس کے اندر ون ٹی سپون ایڈ کر دیا اور ساتھ ہم نے یہ جو ایکٹیف کر لی ہے کیا کہتے ہیں ایسٹ یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ڈال کے اور تھوڑا تھوڑا ہم اس کو گھونتے جائیں گے جیسے ہم نے آٹا گھونتے ہیں اس طرح جیسے ہم دھو بناتے ہیں اس طرح ہم نے اس کی دھو بنا لے لیا ہے اس میں پہلے بھی is delivered لیکن وہ inactive ہے اور اب ہم دودھ لے لیں گے دودھ سے دودھ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم دونتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کا ایک پیزا بھی بنا سکتے ہیں اور دو چھوٹے پیزے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری زبردستی ہماری دو بن کے رہ دی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک باؤل میں نکال کے اور اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں زبردستی کتنی سوفٹ ہے یہ نہ زیادہ ہارڈ ہے نہ زیادہ سوفٹ تو میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اس کے اندر ہم یہ جو دو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں ایکٹیو ہونے کے لیے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا جو اوئل ہے وہ گریز کر دیتے ہیں یہ دو بن کر ریڈی ہے یہ دیکھیں اور اب ہمیں اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیتی ہوں 20 سے 25 منٹ کے بعد ہم اپنے بیزے کو بنانا سٹارٹ کریں دو ہماری ہو گئی ہے زبردستی ہیڈی یہ دیکھیں کتنی ٹاپ ہی بنی ہے یہ ہماری ڈوڑ تو چلیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں میدہ سپنکل کر دیتے ہیں یہ ہم نے میدہ سپنکل کر دیا اور اب ہم دو کو اچھی طرح سے لے کے ایک دفعہ اور ایسے کر کے تو یہ دیکھیں اب ہم نے لے لیے دو اس کو ہم دو فیسز میں کر دیں گے ہم اس کے دو درمیانے سائز کے فیزے بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک پیڑا بنا لیا یہ ہم ادھر میدہ ڈسٹ کر دیں گے اور اس کو ادھر رکھتیں گے اب دوسرا پیڑا بھی ہم بنا لیں ان دونوں پیڑوں کو اب ہم ادھر رکھتے ہیں تو ایرون یہ میں نے بیکنگ ٹری لے لیا ہے آپ اگر پیزا ٹری بھی لے سکتے ہیں وہ بھی لے لیں میں نے بیکنگ ٹری لے لیا اور اس کے اوپر میں یہ جو ہے اب بٹر جو ہے یہ اس کے اوپر اچھی طرح سے گریز کر دوں گی یہ دیکھیں گے میں نے بٹر گریز کر لیا ایرون بٹر گریز کرنے کے بعد اب ہم یہ پائل پیپر لے لیں گے یہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے ادھر اچھی طرح سے اس کے اوپر بھی جو ہے ہم بٹر کو گریز کر دیں گے پیزے کی ڈو تو وہ اس کے ساتھ چپکے نا پیزیلی ہم جب اس سے سپرٹ کریں تو یہ ایزیلی سپرٹ ہو جائے اور اب ہم لے لیں گے یہ والی پیزے کی ڈو اور یہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اس کو ہلکے ہاتھوں سے پھیلاتے جائیں گے یہ دیکھیں ایرون یہ میں نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے پھیلا دیا اور اب ہم یہ دوسری بھی دو لے کے پیزے والی اور اس کو بھی ہلکے ہاتھوں سے اسی طرح پھیلا دیں گے یہ دیکھیں ایرون یہ میں نے اس کی جو دو ہے یہ ریڈی کر لی ہے اور اب ہم اس کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپنگ کرنا سب سے پہلے ہم لیں گے پہلے ہم سپون کی مدد سے اس کو اس کے اوپر کٹ لگا لیں گے تاکہ جو جب ہم اس کے اوپر ٹاپنگ کریں تو یہ ہمارا جو پیزا ہے یہ اچھی طرح اندر سے بیک بھی ہو سکے اور اس کے اندر جو ہم مسالہ وغیرہ لگائیں گے وہ اچھی طرح سے اس کے پر لگ جائے اور اس کے اندر جو ایر ہے وہ بھی کروس ہو جائے یہ دیکھیں ایرون اچھی طرح میں نے اس کی اس پر کٹ لگا لی ہے تو اب میرے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو میں یہ ہارٹ سوس ہے یہ لگا لوں گی آپ چاہیں تو ٹمیٹو کیچپ بھی لگا سکتی ہیں اگر بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ پھر بچوں کو ٹمیٹو کیچپ بھی لگا کر دیجئے میں اس کے اوپر جو ہے ہارٹ سوس لگا رہی ہوں اچھی طرح سے اس سے پھلا دیں گے یہ دیکھیں ایرون یہ میں نے اچھی طرح سے ہارٹ سوس پھلا دی ہے اس کے اوپر تو ایرون اب ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے کمہ اور مشروع بچا واہ ہے یہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس کی ٹاپنگ کر دیں گے اچھی طرح سے آپ کے پاس اگر آپ نے چکن کا بنایا ہے بچوں کے لیے تو آپ وہ بھی ٹاپنگ کر دیں گے یہ کمہ اور جو مشروع میں نے بنایا تھے اس کی ٹاپنگ کر دیں گے اس کی میں نے ٹاپنگ کر دی ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر ہم چیز کو تھوڑا سا سپرنکل کر دیتے ہیں اور اب ہم لگا لیں گے اس کے اوپر یہ ریڈ ییلو اور گرین اور یہ ٹوماتو پھر ہم ریڈ لگا دیں گے یہ دیکھیں ریبن یہ بھی ہم نے لگا دیا اور اب ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے جو ہے چیز کو وہ سپرنکل کر دیتے ہیں یہ ریبن میں نے موزریلا چیز لی ہے آپ کو اسی بھی چیز لے سکتے ہیں یہ ریبن میں نے چیز اچھی طرح سے لگا دی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے مزیدار سا وڑا پاؤ کا جو ہم نے لال مسالہ بنایا تھا لال چٹنی بنائی تھی یہ میں نے سیف کر کے رکھ لی تھی یہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے بہت ہی شمیس کا فلیور آئے گا اگر آپ بچوں کو دے رہی ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر نائیے سپرنکل کریں بس آپ یہ سیمپل ہی ان کو بچوں کے لیے جو بنائیں گی تو آپ ان کو سیمپل ہی دیجئے اگر آپ کے بچے شوق سے مرچے کھا لیتے ہیں پھر تو آپ کر دیجئے گا لیکن اگر نہیں کھاتے تو پھر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اولیوز اور ساتھ ہی یہ ہم مشروب تو یہ میں کہیں کہیں اس کی بھی ٹاپنگ کر دوں گی مشروب اس کی بھی یہ دیکھئے ایڈ کر ریڈی ہو گئے ہیں تو چلیں پھر اب اس کو بیگ کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں ایڈ کر ریڈی ہو گیا ہے تو چلیں اس کو نکالتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنا یمی اور کتنا ڈلیشیس بنا ہے کتنا زبردست اور کتنا یہ چیزی پیزا بن کر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں مزیدار ساس کرنچی کرنچی اور کرسپی سا تو چلیں پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے پیزا لگا رہے ہیں کیا زبردست تمہارا یہ پیزا بن کر ریڈی ہوا ہے ایتنا دورے تو موہ میں پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں چیز کی کیا زبردست سی مزیدار سا یہ دیکھیں کیا زبردست ہے یہ دیکھیں چاہو گاتا کیمہ مشروم اس کا جو پیزا ہے وہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب تھوڑا سا ہم اس پر گارنش کر دیتے ہیں یہ ٹیماتر کے سلائزز جو ہمارے بچ گئے تھے ساتھ یہ جیلو ریڈ جیلو اور گرین شملہ میٹ اس کو ہم گارنش کر دیں گے اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا پیزا بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ کو یہ میری ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی زبردست سی اس کا فیڈ بیک آپ مجھے ضرور دیجئے گا اپنے بچوں کو بنا کر کھلائیے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا اگلی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی فدمت میں حاضر ہوں گی جب اجازت دیجئے اللہ حافظ